بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اشمہ ڈائری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اشمہ ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ کی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاں کہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شکریہ ایک پادشاہ تھا وہ جو بھی بات کرتا توڑ وزید کہتا اسی میں کوئی بہتری ہوگی ایک طفعہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی وزید نے کہا اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بادشاہ نے وزید کو جیل میں ڈال دیا تو پھر بھی وزید نے کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا ایک روز بادشاہ شکار کے لیے اپنے علاقے سے دور نکل گیا اور جنگل میں ایسے جلاقے میں چلا گیا جہاں پر ایسے لوگ رہتے تھے کہ وہ لوگ سال میں ایک آدمی کی قربانی دیتے تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا جب اس کو زیبا کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹی ہوئی ہے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا کہ ہم ایسے شخص کو قربان نہیں کرتے جو عیب دار ہو اس وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا بادشاہ واپس آتا ہے وزیر سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے میری انگلی کٹی تھی میری جان بچ گئی جب میں نے تمہیں جیل میں ڈالا اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا تمہارے جیل جانے میں کیا بہتری تھی وزیر کہتا ہے کہ اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ نے مجھے شکار پر لے کر جانا تھا آپ کی انگلی کٹی تھی آپ کو انہوں نے چھوڑ دینا تھا اور آپ کی جگہ انہوں نے مجھے سیبا کر دینا تھا اب سمجھ آئی کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اے انسان تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوانہ کیا کر تو اتنا اکلمن نہیں جو رب کی ارادے کو سمجھ سکے مجھے سمجھے 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 سم